ناغ اور ماریا وہاں بیٹھ کر کیٹی امبر تھے اس آن کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ نہ جانے اب ان سے کب اور کس مقام پر ملاقات ہوگی اس وقت نہر کے کنارے وہاں سے تھوڑی دور ایک شمشان بھومی میں جہاں ہندو لوگ اپنے مردے جلاتے تھے ایک جوگی کال علم کا چلہ کٹ رہا تھا یہ اس کے چلے کی آخری رات تھی یہ جوگی دنیا کے لالچ میں آ کر محض لوگوں سے دولت پر ٹورنے اور دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے واسطے کال علم کا چلہ کٹ رہا تھا کال علم بڑا نچلے درجے کا کھٹیا علم ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنا ہمارے لئے گناہ کرا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ صفلی علم ہے اور اس میں اپنی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہ تاریکی کا علم ہے یہ آدمی کو سیڑا جہنم میں لے جاتا ہے جوگی دو مہینوں سے نہر کنارے شمشان بھومی میں ایک مردے کی کھوپڑی گود میں رکھے آنکھے بند کیے کال علم کا چلہ کٹ رہا تھا وہ ہر روز رات کو کھوپڑی گود میں لے کر بیٹھ جاتا اور جب سورج نکلتا تو وہاں سے اٹھ کر مندر کی کالی سیاہ تاریک کوٹری میں جا کر لیٹ جاتا اسے انتالیسویں رات گزر گئی تھی اور آج چالیسویں رات بھی گزر رہی تھی دن نکلنے والا تھا جوگی بڑا خوش تھا کالا علم اس کے دماغ میں رینگنے لگا تھا اچانک انسانی مردے کی وہ کھوپڑی جو جوگی نے اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی ہلنے لگی جوگی سمجھ گیا کہ اس کے پاس کالی علم کی طاقت آگئی ہے اور یہ کھوپڑی اس واسطے ہلنے لگی ہے جوگی نے آنکھیں کول دی انسانی کھوپڑی دائیں بائیں ہل رہی تھی سورج نکلنے ہی والا تھا جوگی نے بڑی روبدار آواز میں کھوپڑی سے پوچھا تو کس مردے کی کھوپڑی ہے کھوپڑی نے جواب میں کہا میں ایک کنجوس ہندو پنساری کی کھوپڑی ہوں جو ہمیشہ کم تولتا تھا ملاوٹ کرتا تھا اور غریبوں کو لوٹتا تھا مجھے میرے ان گناہوں کی یہ سزا ملی ہے کہ میرے سارے بدن کی ہڈیاں آگ میں جل کر راک ہو گئیں مگر کھوپڑی بچی رہی اور میں ساری عذیت سارا عذاب محسوس کر رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے میری کھوپڑی میں آگ کے انگارے بھر دی ہیں جوگی نے کہا مجھے تمہارے عذاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں نے کالے علم کا چلہ کاٹ لیا ہے اب تم میرے حکم کے غلام ہو مجھے بتاؤ کہ تم اچانک کیوں ہلنے لگی تھی کھوپڑی نے کہا میرے مالک یہاں سے چند قدم دور نہر کے کنارے مجھے دنیا کا ایک نوکھا جوبہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے جلدی بتاؤ جوگی نے بچینی سے کہا کھوپڑی بولی تم کو یقین نہیں آئے گا مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نہر کنارے ایک درخت کے نیچے ایک ایسی عورت کو دیکھ رہا ہوں جو سوائے میرے اور کسی کو نظر نہیں آ سکتی اس کے پاس ایک سامپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہے جو اصل میں سامپوں کا دیوتا ہے اور اس کا نام ناغ ہے جوگی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا اب وہ ان دونوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا اس نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں کھوپڑی نے جواب دیا تم یقین نہیں کروگے میرے مالک مگر یہ لوگ ہزاروں سال پیچھے کے زمانے سے یہاں امرتسر آئے ہوئے ہیں ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں جن سے یہ بچھڑ گئی ہیں جوگی نے سوال کیا ناک دیفتہ میرے کس کام آ سکتا ہے کھوپڑی بولی یہ کہو کہ وہ تمہارے کس کام نہیں آسکتا اگر تو اسے اپنے قبضے میں کر لے تو وہ زمین کے اندر دفن بادشاہوں کے سارے خزانے لاکر تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا وہ ناک دیفتہ ہے سامپو کا سب سے بڑا دیفتہ ہے سامپو اس کی اطاعت کرتے ہیں جوگی کی تو آنکے کھل گئیں اگر وہ ناک دیفتہ کو کسی طرح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن سکتا ہے بلکہ اگر وہ چاہے تو ساری دنیا پر حکومت بھی کر سکتا ہے اس نے کھوپڑی سے کہا سنو کھوپڑی میں ناک دیفتہ کو کسی طرح اپنے قبضے میں کر سکتا ہوں کھوپڑی کہنے لگی اس کا طریقہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں میرے مردہ جسم کی چتہ کو آگ میں جلایا گیا تھا یاد رکھو گناہگار آدمی کی راکھ بھی گناہگار ہوتی ہے اگر تم اپنے نیچے سے میرے مردہ جسم کی تھوڑی سی راکھ اس سام پر ڈالو گے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا ہوش میں آنے کے بعد وہ تمہارا متی ہوگا تمہارا غلام ہوگا اسے صرف یہی یاد رہے گا کہ وہ ناک دیفتہ ہے اس کے علاوہ وہ ہر بات بھول چکا ہوگا جوگی نے کھوپڑی کو حکم دیا یہ کام بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابھی اپنی راکھ لے کر جاؤ اور ناک دیفتہ کو بے ہوشی کی حالت میں میرے پاس لے کر آ جاؤ نہیں تو میں تمہیں ہتھوڑے مار مار کر کچل دوں گا اور تم جانتے ہی ہو کہ اگر تمہاری کھوپڑی کچلی گئی تو تم اگلے جنب میں کتے کی شکل میں بیدا ہوگے کھوپڑی نے جلدی سے کہا جوگی مہراج ایسا مت کرنا میں بھی تمہارے حکم کا غلام ہوں میں ابھی ناک دیفتہ کو کابو کر کے تمہاری خدمت میں حاضر کرتا ہوں جوگی نے لالا لانکھے نکالتے ہوئے کہا جاؤ میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا اس کے ساتھ ہی کھوپڑی اچھل کر جوگی کی گوچ سے پرے ہٹ گئی اور پھر فضاء میں اڑتی ہوئی گائب ہو گئی سورج نکل رہا تھا ماریا اور ناک نہر کنارے بیٹھے تھے ماریا نے کہا اب کشمیری مسلمان کا ہوتل کھل گیا ہوگا چلو وہاں چل کر فیروز کا پتہ کرتے ہیں ناک نے کہا ابھی دن تو نکل لینے دو ہوتل اتنی جلدی نہیں کھلا کرتے سورج کی روشنی میں نہر کا پانی شیشے کی طرح چمکنے لگا تھا پل پر سے گاڑیاں وغیرہ گزرنے لگی تھی اچانک ناک کی نظر ایک انسانی کھوپڑی پر پڑی جو اس سے تھوڑے فاصلے پر خاص پر پڑی تھی ناک نے ماریا سے کہا یہ انسانی کھوپڑی یہاں کیسے آگئی ماریا یہاں تو کوئی قبرستان بھی نہیں ہے ماریا نے دور سے انسانی کھوپڑی پر ایک نظر ڈالی اور بولی کہیں سے آگئی ہوگی ہمیں کھوپڑی سے کیا مطلب جہاں پڑی ہے پڑی رہنے دو ناک کے دل میں یوں ہی شوق سا پیدا ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کھوپڑی کہاں سے آگئی ہے وہ بولا میں دیکھتا ہوں یہ کھوپڑی کس کی ہے ہو سکتا ہے اس کھوپڑی سے ہمیں امبر کے ٹی اور ٹھیوسونگ کا ہی کوئی سراغ مل جائے ماریا نے بیزاری سے کہا ٹھیک ہے جا کر دیکھاؤ میں تو یہی آرام سے بیٹھی ہوں ناک سام کی شکل میں ریمتا ہوا کھوپڑی کے قریب آ گیا کھوپڑی یہی چاہتی تھی جو ہی ناک کھوپڑی کے کھلے ہوئے موں کے قریب اپنا موں لیا کھوپڑی کے اندر سے زوردار پھونک کے ساتھ راکھ نکل کر ناک پر پڑی اور وہ وہیں بیہوش ہو کر لیٹ گیا کھوپڑی کے اندر سے سیاہ رنگ کی زبان نکلی زبان نے بیہوش ناک کو لپیٹا اور اپنے موں میں لے گئی اس کے ساتھ ہی کھوپڑی تیزی سے گھاس میں ایک طرف ریمتی چلی گئی اور پھر غائب ہو گئی ماریا درخت سے دیکھ لگائے گیابی حالت میں بڑے آرام سے گھاس پر لیٹی نہر کے پانی پر رکس کر دی سورج کی کرنوں کا نظارہ کر رہی تھی اسے پتہ ہی نہ چل سکا تھا کہ ناغ اس سے جدہ ہو چکا ہے جب ناغ واپس نہ آیا تو ماریا نے اسے سامپو کی خاص زبان میں آواز دی ناغ اب واپس آ جاؤ وہاں تم کیا کر رہے ہو ناغ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا ماریا نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جہاں انسانی کھوپڑی پڑی تھی اسے وہاں کھوپڑی دکھائی نہ دی ماریا نے جلدی سے دو تین سانس کھینچے اسے ناغ کی خوشبو نہیں آ رہی تھی وہ ہڑ بڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی چلانگ لگا کر کھوپڑی والی جگہ پہنچی مگر وہاں سیوائی خاص کے اور کچھ نہیں تھا اس نے بے اختیار ہو کر ناغ کو آواز دی ناغ بھئیہ تم کہاں ہو مجھے جواب دو تم کہاں ہو ناغ ناغ مگر کسی طرف سے بھی ناغ کی آواز نہ آئی اب تو ماریا پریشان ہو گئی سمجھ گئی کہ وہ انسانی کھوپڑی کوئی تلسمی چیز تھی جو ناغ کو غائب کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے وہ جلدی سے فضاء میں بلند ہو گئی نہر کے اوپر دائیں پائیں سب طرف اڑ کر چکر لگایا کہ شاید کہیں سے ناغ کی خوشبو آ جائے مگر اس کی خوشبو کہیں بھی نہیں تھی ماریا نیچے آ گئی اور درختوں کی طرف چال پڑی کہ شاید ان درختوں کے نیچے کہیں ناغ کا کچھ سراغ مل جائے خوپڑی اتنی دیر میں جوگی کے پاس پہنچ چکی تھی خوپڑی نے اپنی کالی زبان کی مدد سے بھیوش ناغ کو جو سام کی شکل میں تھا جوگی کے سامنے اگل دیا اور کہا مہاراج آپ کا حکم میں نے پورا کر دیا ناغ دیوتاپ کے قدموں میں پڑا ہے جوگی نے بھیوش سام کو اٹھا کر گوھر سے دیکھا پھر اسے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا اور کہنے لگا اب ہم اوپر پہاڑیوں میں جائیں گے وہاں ایک راجہ کے بہت بڑے محل کے کھندر ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں راجہ کو کوئی خزانہ دفن ہے ہم ناغ دیوتاپ کی مدد سے وہ خزانہ زمین سے نکالیں گے خوپڑی دائیں بائیں حرکت کرنے لگی جوگی نے پوچھا کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہو خوپڑی نے کہا مہاراج اس ناغ دیوتاپ کی بہن آ رہی ہے جو گیبی حالت میں ہے مگر کال علم کی بدولت آپ کو نظر آ جائے گی جوگی نے کہا اس غیبی عورت کو اپنے کابو میں کر کے مجھے کچھ نہیں ملے گا مجھے ناغ دیوتا مل گیا ہے اور کسی شائع کی ضرورت نہیں کیوں نہ میں اسے قتل کر دوں یہ عورت ہو سکتا ہے ناغ دیوتا کی تلاش میں ہمارا پیچھا کرے خوپڑی نے کہا مہاراج آپ ماریا کو قتل نہیں کر سکتے وہ غائب رہتی ہے اور اس پر آپ کے کال علم کبھی کوئی اثر نہیں ہوگا بہتر یہی ہے کہ آپ اسے آنے دیں اس کو بالکل نہ بلائیں اس پر یہ بھی ظاہر نہ کریں کہ آپ نے اسے دیکھ لیا ہے وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھ کر اپنے آپ چلی جائے گی ہاں مجھے ضرور غائب ہونا پڑے گا کیونکہ اس عورت نے مجھے وہاں غاز پر پڑے دیکھ لیا تھا یہ کہہ کر خوپڑی غائب ہو گئی جو کی اسی طرح چبوترے پر مردے کی راہ کے اوپر آلتی پالتی مارے بیٹھا رہا وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت اڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے جو کی دل میں بڑا حیران ہوا کہ ایک عورت کو اتنی طاقت کہاں سے مل گئی کہ وہ ہوا میں اڑتی پھرے ماریا قریب آ کر زمین پر اتر گئی جو کی کے چاروں طرف پھر کر ماریا نے ایک ایک چیز کو گوھر سے دیکھا جو کی بھی کانی آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا مگر مو بند کیے ہوئے تھا ماریا نے چگوترے پر بکھری ہوئی مردے کی راک کو ہاتھ سے اٹھا کر سنگا اور ناکھ سکیڑ کر راکھ کو چھٹک دیا اسے فوراں پتا چل گیا کہ یہ کسی مردے کی راک ہے اور یہاں مردوں کو چلایا جاتا ہوگا ماریا نے جو کی کو بھی قریب آ کر بڑے گوھر سے دیکھا وہ بلکل نہیں جانتی تھی کہ اس وقت جو کی بھی اسے دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا جو کی کو اس غیبی عورت ماریا سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی ناک دیبتہ اس کے قبضے میں تھا اسے ساری دنیا کی دولت مل سکتی تھی اب اسے ماریا کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی پھلا ماریا کو وہاں سے ناک کی خوشبو بھی نہیں آ رہی تھی یہ کھوپڑی کی راک کا اثر تھا کہ ناک کے بے ہوش ہو جانے سے اس کی خوشبو بھی جاتی رہی تھی جب ماریا کو وہاں پر ناک کا کوئی سراغ نہ ملا تو وہ وہاں سے اڑھ کر شہر کو جانے والی سڑک پر آ گئی اس کے جاتے ہی جو کی اپنے چبوترے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا چلہ بھی پورا ہو گیا تھا اور چلے کے پورے ہونے کے ساتھ ہی ناک دیبتہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا تھا گویا کہ اسے دنیا بھر کے دفن شدہ خزانے مل گئے تھے اس نے کھوپڑی کو آواز دی اور کہا آ جاؤ اب تمہیں غیبی عورت نہیں دیکھ سکتی وہ چلی گئی ہے کھوپڑی جو غائب تھی ظاہر ہو گئی جوگی نے کھوپڑی کو اپنے جھولے میں ڈالا کرمنڈل اور ترشول سنبھالا اور لاری اڈے کی طرف اروانہ ہو گیا وہاں سے اسے اوپر چمبے کی پہاڑیوں میں جانا تھا جہاں ایک پہاڑی کے اوپر راجہ کے محل کا کھندر تھا اور لوگوں کی کہانیوں کے مطابق اس کھندر میں راجہ کا خزانہ دفن تھا ناک بے ہوشی کی حالت میں جوگی کی کمر کے ساتھ بندہ ہوا تھا دوسری طرف ماریا شہر جانے والی سڑک کے اوپر آہستہ آہستہ اڑتی جارہی تھی اس کا دل بڑا اداس اور بوجل تھا ناک ایک دم سے اسے جدہ ہو گیا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کھوپڑی اسے اپنے ساتھ کہاں لے گئی تھی ماریا اکیلی رہ گئی تھی جب بھی ان لوگوں سے کوئی دوست جدہ ہوتا تو کچھ دیر تک وہ ضرور اداس رہتے تھے پھر اپنے آپ کو سنبھال لیتے اور حمد کے ساتھ زندگی کی جدو جہد اور اپنے مشن کی تکمیل میں لگ جاتے تھے ماریا بھی کچھ دیر تک بڑی اداس رہی پھر اس نے بھی اداسی کو چھٹک دیا اس کی حال سے کہ کبھی نہ کبھی ناک ضرور اس سے آ کر مل جائے گا اسی طرح کیٹی تھو سونگ امبر اور جولی سونگ بھی اس کے ساتھ آن ملیں گے ماریا نے اپنی ساری توجہ اس نے ایک کام کی طرف پھیر لی جس کو مکمل کرنے کے لیے وہ اور ناک اس شہر میں داخل ہوئے تھے یعنی ایک دکھی ماں کے ایک لوتے بیٹے فیروز کی تلاش صرف تلاش ہی نہیں بلکہ اس کو تلاش کرنے کے بعد اسے واپس اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانا تھا ماریا دل میں خدا سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ فیروز زندہ ہو ماریا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شہر کے کس بازار میں کشمیری مسلمان کا ہوتل ہے اس ہوتل کا پتہ ناک کو معلوم تھا اور ناک ماریا سے بچھڑ چکا تھا ماریا نے سوچا کہ وہ غائب رہ کر کیسے ہوتل کا پتہ چلائے گی کس سے پوچھے گی کہ وہ اسے ہوتل کے بارے میں بتائے ماریا کے پاس وہ طاقت موجود تھی جس کی مدد سے وہ جب چاہے گئے بھی حالت سے زندہ حالت میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتی تھی اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو لڑکی کی شکل میں ظاہر کر دے ظاہر ہوئے بغیر وہ اکیلی گمشدہ پاکستانی نوجوان فیروز کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی اگرچہ اس میں تھوڑی سی پریشانی بھی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ماریا ایک خوبصورت رڑکی تھی ظاہر ہو گئی تو وہ ہر جگہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے گی نہ کی طرح اس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو کسی دوسری جنس میں تبدیل کر سکے یہ سوچ کر ماریا ایک خاموش سی جگہ دیکھ کر نیچے اتر آئی دن چڑھ آیا تھا شہر کے بازاروں میں دکانیں کھل گئی تھی ٹرافک شروع ہو گئی تھی زیادہ تر سیکھی بازاروں میں چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے ماریا کو جب تسلیح ہو گئی کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ ایک خاص عمل پڑھنے کے بعد ظاہر ہو گئی جیسا کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتا تھا وہ جس ملک میں انسانی شکل میں ظاہر ہوتی تو اس ملک کے رسم اور رواج کے مطابق لباس میں ملبوس ہوتی امریت سر میں وہ ظاہر ہوئی تو اس نے سیکھ ہوتوں کی طرح چلوار کمیز اور سویٹر پہن رکھا تھا پاؤں میں چمرے کی گرگابی تھی اور سار اور شانوں پر گرم چادر تھی وہ سڑک پر آ کر شہر کے چوپ کی طرف روانہ ہوئی نہ کی زبانیوں سے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ کشمیری مسلمان کا ہوتل ہال بازار میں کہیں ہے وہ پوچھتی ہوئی بازار میں آ گئی یہ دوسرے بازاروں کے مقابلے میں ذرا کھلا بازار تھا اور اس میں ایک مسجد بھی تھی جہاں کبھی مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے مگر پاکستان بن جانے کے بعد یہ مسجد ویران ہو گئی تھی وہ ایک چوک میں آئی تو اچانک اس کی نگاہ ایک دکان کے باہر لگے بورڈ پر جا پڑی جس پر کشمیری ہوتل لکھا ہوا تھا ماری نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ کسی سے مزید پوچھے بغیر اپنی منزل پر پہنچ گئی تھی وہ سیدھی ہوتل میں داخل ہو گئی یہ ایک معمولی سی دو منزلہ عمارت تھی جس کی پہلی منزل ایک لمبی دکان کی طرح تھی اندر کرسیاں میز بچھے تھے کچھ لوگ صبح کا ناشتہ کر رہے تھے ایک گورے رنگ کا صحت مند آدمی دکان میں کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ریجسٹر میں کچھ لکھ رہا تھا اس نے ایک خوبصورت عورت کو ہوتل میں داخل ہوتے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ ماریا کی آنکھیں نیلی بالسو نیری اور رنگ گورا تھا ماریا اس آدمی کے پاس آئی اور کہا میں اس ہوتل کے مالک سے ملنا چاہتی ہوں اس گورے چٹے ادھر عمر آدمی نے ریجسٹر ایک طرف رکھ دیا اور بولا میں ہی ہوتل کا مالک ہوں کیا بات ہے ماریا نے کہا کیا آپ مسلمان ہیں وہ آدمی بولا جی ہاں میں مسلمان ہوں مگر تم کون ہو بی بی کہاں سے آئی ہو میں نے تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا ماریا نے کہا مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں بہتر ہے کہ ہم اس کونے والی میز پر چل کر بیٹھیں ہوتل کے مالک نے اپنے نوکر سے کہا یہاں آو گنی یہاں خیال رکھو یہ کہہ کر وہ ماریا کے ساتھ کونے والی میز پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا ایسی کونسی بات ہے بی بی جو تم مجھ سے کرنا چاہتی ہو ماریا نے بڑے سکون کے ساتھ پوچھا تمہارا نام کیا ہے غلام احمد کشمیری یہی میرا نام ہے صرف تمہارا نام معلوم نہیں تھا اب میری بات غور سے سنو میں ابھی ایک مسلمان عورت ہوں میرا نام سلطانہ ہے میں پاکستان سے یہاں اپنے چھوٹے بھائی فیروز کی تلاش میں آئی ہوں وہ پاسپورٹ بنوا کر باقاعدہ ویزا لگوا کر یہاں آیا تھا اس کے ہمرا ایک دوست بھی تھا اس کے دوست نے پاکستان پہنچ کر ہمیں بتایا ہے کہ میرے بھائی فیروز کو انڈیا کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ اسے بورڈر پر لے جا کر گولی مارنے والی ہے جس طرح کہ یہاں اکثر ویزا لے کر آئے ہوئے بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں میری امہ اور اببو کی حالت دیکھی نہیں جاتی میں کسی نہ کسی طرح بورڈر کروس کر کے آ گئی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بھائی کا سراغ لگانے میں میری مدد کرو کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مصیبت میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد ضرور کرتا ہے غلام احمد کشمیری کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا تھا اس نے مشکوک انداز میں ماریہ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا بہن تم کو کسی نے غلط بتایا ہے کہ میں تمہارے بھائی فیروز کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے میں تو یہاں اپنا چھوٹا سا کاروبار چلا رہا ہوں مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں برائے مہربانی تم یہاں سے چلی جاؤ ہاں اگر کچھ پیسے چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ماریہ کو بڑا گصہ آیا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے کہ مصیبت کے وقت دوسرے مسلمان کی مدد سے انکار کر رہا ہے پھر اسے خیال آیا کہ وہ انڈیا میں رہتا ہے جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے وہ ایسا رویہ اکتیار کرنے میں حق بچانے بھائے ماریہ نے بڑے تھنڈے دل سے کہا گلام احمد بھائی میں کوئی خفیہ پولیس والی نہیں ہوں یقین کرو میں پاکستان سے آئی ہوں اور فیروز کو یہاں کے درندہ صفت پولیس والوں سے بچانا جاتی ہوں اگر تم چل کر فیروز کے ماں باپ کی حالت دیکھ لو تو تم کبھی انکار نہ کر سکو گے گلام احمد بولا بی بی میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہی ہو مجھے تمہاری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تم جا سکتی ہو نہیں تو میں تمہیں بھی پولیس کے حوالے کر دوں گا ماریہ کو اب تو بہت ہی غصہ آ گیا وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کشمیر کا رہنے والا ہے اور ماریہ جس ملک کی چاہے زبان بول سکتی تھی اس نے کشمیری زبان بولنے شروع کر دی اور گلام احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تمہاری اپنی بہن اس قسم کی مشکل میں گرفتار ہوتی تو تمہارے پاس مدد کے لیے آتی تو کیا تم انکار کر دیتے گلام احمد نے ماریہ کو فرفر کشمیری زبان میں بات کرتے دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہنے لگا تم نے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم کشمیر کی رہنے والی ہو ماریہ نے کہا چلو اب بتائی دیتی ہوں ہاں میں کشمیر کی رہنے والی ہوں آزاد کشمیر کی رہنے والی ہوں گلام احمد بولا بی بی میں نے پہلے اس لیے انکار کیا تھا کہ یہاں انڈیا کی بڑی سی آئی ڈی پھر رہی ہے اگرچہ پولیس والے مجھ پر اعتبار کرتے ہیں پھر بھی یہ ہندووں کا ملک ہے اور ہندو مسلمانوں کا ہمیشہ دشمن رہا ہے کوئی ایسی ویسی بات ہو جانی کی صورت میں انڈیا پولیس مجھے ایک سیکنڈ میں گرفتار کر کے موت کے کھاٹ اتار سکتی ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس پاکستانی فیروز کی تم بات کر رہی ہو اور جو تمہارے بیان کے مطابق تمہارا بھائی جس کا مجھے یقین نہیں ہے تو وہ فیروز جس روز اپنے دوست کے ساتھ پاکستان سے انڈیا داخل ہوا تھا تو اپنے دوست کے ساتھ میرے ہوتل میں بھی آیا تھا میں نے اسے کہا بھی تھا کہ یہاں کے حالات پاکستان سے ویزے پر آنے والے مسلمانوں کے لئے ٹھیک نہیں ہیں اس لئے تم واپس چلے جاؤ مگر وہ نہیں مانا کہنے لگا کہ ہم تو شریف لوگ ہیں کوئی سمگلر یا جاسوس نہیں ہیں ہم تو امریت سر اور دلی کی سیر کرنے آئے ہیں پھر وہ یہاں کے پولیس اسٹیشن میں اپنی آمد کی حاضری درج کروانے گیا اسی وقت پولیس اس کے پیچھے لگ گئی میں نے فیروز اور اس کے دوست کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان واپس چلے جائیں آگے جانے کا خیال دل سے نکال دیں کیونکہ انہی دنوں انڈیا کی پولیس نے ایک پاکستانی نوجوان کو پکڑ کر بارڈر پر لے جا کر گولی مار دی تھی جس کا پاکستان نے زبردست احتجاج بھی کیا تھا مگر فیروز اور اس کا دوست پھر بھی نہیں مانے چنانچہ دو دن بعد مجھے پتا چل گیا کہ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے فیروز کا دوست تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن فیروز پکڑا گیا پھر وہ کہاں چلا گیا ماریا نے پوچھا غلام احمد کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ پولیس اسے پوچھ کس کے واسطے دلی لے گئی ہے کیونکہ پولیس کو شبہ ہے کہ اس کا کوئی ساتھی دلی میں بھی ہے جس کے پاس وہ جا رہا تھا ماریا نے کہا مگر احمد بھائی وہ تو بالکل بے گناہ ہے وہ پاکستان کا ایک شریف شہری ہے اور محض سیرو سیاحت کے واسطے یہاں آیا تھا غلام احمد بولا بی بی تم ٹھیک کہتی ہو مگر یہاں کے حالات میں نے تمہیں بتا دی ہیں ٹھیک نہیں ہے پولیس پاکستان سے آنے والے ہر آدمی پر شک کرتی ہے ماریا کہنے لگی کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ فیروز دلی میں کون سے پولیس اسٹیشن میں ہوگا غلام احمد کچھ سوچ کر کہنے لگا میرا اندازہ ہے کہ اسے چاندنی چوک والے خفیہ پولیس اسٹیشن کے ہیڈ وارٹر میں رکھا گیا ہے ماریا کے پاس فیروز کی تصویر موجود تھی جو اسے فیروز کے والد نے دی تھی اس نے تصویر نکال کر اسے دکھائی اور پوچھا یہی ہے نا وہ لڑکا جو تمہارے ہوتل میں آیا تھا یہ میرے بھائی فیروز کی تصویر ہے غلام احمد نے فیروز کو پہچان لیا اور بولا ہاں یہی فیروز ہے مگر خدا کے واسطے اس تصویر کو اپنے پاس مت رکھو اگر پولیس نے تمہاری تلاشی لیتے ہوئے یہ تصویر دیکھ لی تو تم بھی گرفتار کر لی جاؤگی اب تم ناشتہ کرو اور دلی کا رخ پکڑو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہاں سی آئی ڈی والے آس پاس ضرور موجود ہوں گے ماریا نے کہا میں ناشتہ کر چکی ہوں غلام احمد بولا تو پھر کچھ پیسے چاہیے تو مجھ سے لے لو کیونکہ تمہارا میری ہوتل میں زیادہ دیر ٹھیرنا ٹھیک نہیں ماریا کہنے لگی مجھے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر ماریا اٹھی اور ہوتل سے باہر نکل آئی ابھی وہ سڑک پر دو قدم ہی چلی ہوگی کہ اچانک پیچھے سے ہندو سپاہی آئے اور انہوں نے آتے ہی ماریا کو کابو کر لیا ماریا نے گستے میں پوچھا کون ہو تم اور مجھے کیوں پکڑ رہے ہو دونوں سپاہی خفیہ پولیس کے تھے اور سادہ کپڑوں میں تھے ایک سپاہی نے ماریا کو گردن سے پکڑ کر آگے دھکیلتے ہوئے کہا یہ سب کچھ تمہیں تھانے چل کر بتائیں گے ماریا نے سپاہی کا ہاتھ آہستہ سے جھٹکتے ہوئے کہا تو پھر زبردستی کیوں کر رہے ہو میں خود تھانے جانے کو تیار ہوں ماریا کا خیال تھا کہ شاید تھانے پہنچنے کے بعد اسے فیروز کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم ہو جائیں گی اور غیر قانونی طور پر پکڑ رکھا ہو وہ ہال بازار میں سے گزرتی پولیس کے سپاہیوں کے ساتھ کوت والی کے تھانے میں آگئی وہاں ایک تھانے دار نے ماریا کی طرف گھوڑ کر دیکھا اور سپاہیوں سے پوچھا یہ کون ہے بھائی سپاہیوں نے بتایا کہ جناب یہ پاکستانی جاسوس ہے کشمیری کے ہوتل میں اس کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہی تھی ہندو تھانے دار نے گرج کر کہا لے چلو اسے اوپر والے کمرے میں ابھی پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی تھی اور غلام احمد سے بھی کہہ دو کہ آئندہ اگر اس کے ہوتل میں اس قسم کی مشکوک عورتیں آئیں تو اس کا ہوتل بند کر آ دوں گا دونوں سپاہی ماریا کو پکڑ کر اوپر والے کمرے میں لے آئے یہاں صرف ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ لکڑی کی دو پیٹیاں لگی تھی ایک سٹول چارپائی کے پاس سکھا تھا سپاہی ماریا کو چارپائی پر بٹھا کر دروازے کو باہر سے تالہ لگا کر نیچے چلے گئے ماریا نے کھڑکی کے سلاکھوں سے دوسری طرف جھانک کر دیکھا ادھر کوئی گندہ نالا گزرتا تھا ماریا چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اتنے میں ہندو تھانے دار جھومتا جھامتا ہاتھ میں بید کا ڈنڈا لیے دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور سٹول پر بیٹھتے ہوئے بولا اب تم بتاؤ تم نے بارڈر کیسے کروس کیا اور تمہارے دوسرے ساتھی یہاں انڈیا میں کہاں کہاں ہیں ماریا نے جواب دیا یہاں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے میں نے کوئی بارڈر کروس نہیں کیا میں جمہو سے آئی ہوں میں پاکستان کی رہنے والی نہیں ہوں ہندو تھانے دار نے آنکھیں گھما کر پوچھا اچھا اگر تم جمہو کی ہو تو پھر تم پنجابی کیوں بول رہی ہو دوگری کیوں نہیں بولتی ماریا نے دوگری بولنی شروع کر دی تھانے دار ہنس کر بولا تمہیں جاسوسی کی بڑی پکی ٹریننگ دی گئی ہے بتاؤ انڈیا کی اور کون کون سی زبانی سکھا کر تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے ماریا نے پھر وہی کہا کہ میں جمہو کی رہنے والی ہوں اور امریت سر اپنے گمشدہ بھائی کی تلاش میں آئی ہوں جو گھر سے بھاگ کر یہاں آ گیا ہے تھانے دار کی بدقسمتی اس نے ماریا کو گالی دے دی اور کہا ابھی تمہارا باپ بھی سب کچھ بتا دے گا ماریا کا خون گرم ہو کر کھولنے لگا اس کے آنکھوں میں بجلیاں سی تڑپنے لگی اس نے ہندو تھانے دار کے مو پر الٹے ہاتھ کا اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ وہ کلابازی کھا کر سٹول سے دور جا گیرا تھانے دار تو بھینسے کی طرح بپر گیا اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور مو سے خون نکلنے لگا تھا اس نے چیخ کر سپاہیوں کو بھلایا اور بیعد اٹھا کر ماریا کے سر پر پوری طاقت سے مارنے کے لیے لپکا ہی تھا کہ مو کے بال چار پائی پر گر پڑا کیونکہ ماریا گائب ہو چکی تھی بڑی مشکل سے چار پائی پر سے اٹھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا اتنے میں نیچے سے تین سپاہی بھی رائفلیں لے کر اوپر آ گئے وہ کہاں بھاگ گئی ہندو تھانے دار نے دھاڑ کر پوچھا سپاہی بولا سر وہ تو کمرے میں ہی تھی ہم اسے اسی کمرے میں بند کر کے گئے تھے ہاں وہ ابھی اس چار پائی پر بیٹھی تھی تھانے دار حیران ہو کر بولا مگر وہ کہاں چلی گئی سپاہی ادھر ادھر دیکھنے لگے اتنے میں ہندو تھانے دار کی گردن کو ماریا نے دونوں ہاتھوں میں دبوچھ لیا اپنی گردن پر کسی یاب انسان کے ہاتھوں کو محسوس کرتے ہی ہندو تھانے دار کی چیخ نکل گئی سپاہی فوراں اس کی طرف لپکے کیا ہوا سر ماریا نے تھانے دار کے کان میں کہا ان کو یہاں سے باہر بھیج دو نہیں تو تمہاری خیر نہیں تم دیکھ چکے ہو کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے میں تمہاری گردن ابھی مرود سکتی ہوں تھانے دار تھر تھر کام پرہا تھا اس کا رنگ اڑ چکا تھا اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تینوں سپاہی ایک دوسرے کا مو دیکھتے کمرے سے باہر نکل گئے ماریا نے تھانے دار کی گردن چھوڑ دی اور کمرے کے اندر سے چٹکنی لگا دی چٹکنی کو اپنے آپ لگتے دیکھ کر ہندو تھانے دار کی تانگیں کامپنے لگیں ماریا نے اسے دھکا دیکھ کر چار پائے پر بٹھا دی اور بولی میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گی اگر تم نے مجھے اس کا درست جواب نہ دیا اور مجھے پتا چل گیا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا تو میں جہاں بھی ہوں گی وہاں سے ایک منٹ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی اور تمہاری گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ کر تمہارے دھڑ سے الگ کر دوں گی تم یہی سمجھو کہ تمہارے سامنے اس وقت تمہاری موت کھڑی ہے ہندو تھانے دار ایک ایسی عورت کی آواز سن رہا تھا جو اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی اور جس نے ابھی ابھی اسے اتنی زور سے تمانچہ مارا تھا کہ اس کے موہ سے ابھی تک خون بہ رہا تھا اس نے ایک دم سے ہاتھ جوڑ دی اور بولا دیوی تم کوئی آسمانی دیوی ہو مجھے معاف کر دو تم نے مجھے گالی کیوں دی کیا تم شریف عورتوں سے ایسا ہی سلوک کرتی ہو دیوی مجھے معاف کر دو مجھے شما کر دو میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں وہ یوں ہی فرش پر گر پڑا ماری نے اسے زور سے ٹھوکر مار کر کہا اٹھو اور میرے سوال کا جواب دو ہندو تھانے دار کامتا ہوا ہاتھ جوڑے اٹھا اور بولا حکم دیوی حکم دیوی جی ماری نے کہا کیا تم فیروز نام کے ایک پاکستانی نوجوان کو جانتے ہو جس کو تمہاری پولیس نے امریت سر میں گرفتار کیا تھا جھوٹ مت بولنا اگر تمہارا بیان جھوٹ نکلا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی ہندو تھانے دار نے ہاتھ باندھ رکھے تھے خوف کے مارے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا کہنے لگا ہاں دیوی اس نام کا ایک پاکستانی نوجوان ہم نے پکڑا تھا وہ جاسوس نہیں تھا ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا لیکن ہمیں اوپر سے حکم آیا ہوا تھا کہ یہاں جو بھی نوجوان پاکستانی آئے اسے پکڑ لو اور پوچھ گچ کے لئے دلی بھیجو اس کے بعد ان پاکستانیوں کو گولی مار دی جاتی تھی اور یہ مشہور کر دیا جاتا تھا کہ یہ سمگلر یا جاسوس تھے ماری نے پوچھا اب فیروز دلی میں کہاں ہے ہندو تھانے دار بولا دیوی اسے ضرور چاندنی چوک والے سی آئی ڈی کے ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہوگا کیونکہ جاسوسوں کی پوچھ گچ وہیں ہوتی ہے باہر تینوں سپاہی دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہے تھے کہ تھانے دار صاحب اندر اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہی ہیں وہ بڑے حیران تھے کیونکہ اندر سے ایک عورت کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی دروازے میں سے ایک چھوٹی سی درز تھی ایک سپاہی نے درز میں سے اندر دیکھا کہ تھانے دار ہاتھ باندے کھڑا ہے اور جس عورت کی دھیمی آواز سنائی دے جاتی تھی وہ کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی اس نے یہ منظر دوسرے سپاہیوں کو بھی دکھایا اور کہا تھانے دار صاحب پاگل ہو گئے ہیں اچانک پہلے سپاہی کی ٹوپی اوپر کو اڑ گئی دوسرا حق کا بکہ ہو کر اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے ماریہ نے پیچھے سے لات ماری اور وہ پہلے سپاہی کے اوپر جا گیا ماریہ وہیں سے فضاء میں اڑتی ہوئی سیدھی کشمیر ہوتل آ گئی ہوتل کا مالک اولام احمد کشمیری ہوتل کی چھت پر دھوپ میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے تیز ہوا کا جھونکہ گزر گیا ہو اخبار اس کے ہاتھ میں پھڑ پھڑایا وہ دوبارہ اخبار پڑھنے لگا ماریہ اس کے قریب چھت پر اتر آئی تھی وہ اس آدمے پر اپنی طاقت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی ماریہ سیڑھیوں میں آ گئی یہاں اس نے انسانی روپ اکتیار کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی غلام احمد نے اسے دیکھا تو گھبرا کر اخبار ایک طرف رکھ دیا تم واپس کیسے آ گئی سپاہی تو میرے سامنے تمہیں پکڑ کر لے گئے تھے ماریہ قریب آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی وہ مجھے کیا پکڑیں گے میں نے تھانی دار کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا غلام احمد نے تنزیہ انداز میں کہا تم اسے کیا سبق سکھاؤ گی بی بی تم محض ایک عورت ہو خدا جانے اس شخص نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا ماریہ کو غلام احمد پر سخت غصہ آیا کہ وہ اسے ایسی ویسی کمزور عورت سمجھ رہا ہے اس نے غلام احمد کی کرسی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور کرسی سمیت فرش سے چار فٹ اوپر اٹھا دیا اور بڑے جلال کے ساتھ بولی کیا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں غلام احمد نے جب دیکھا کہ ایک لڑکی نے اسے ایک ہاتھ سے کرسی سمیت اوپر اٹھا لیا ہے تو اس کا رنگ اڑ گیا خوف سے زرد پڑ گیا حلق خوشک ہو گیا سمجھ گیا کہ یہ کوئی جن عورت ہے کب کب آتی آواز میں بولا معاف کر دو بہن یہ ہے کہ فیروز چاندنی چوک والے خوفیہ پولیس کے ہیٹ کوارٹر میں ہے تمہاری مدد کا شکریہ پھر ملوں گی یہ کہہ کر ماریا غائب ہو گئی